ہم ڈیسرز کر رہے تھے کل گٹ ہیں گٹھاب اس کے کچھ پہنی فٹس میں نے ہاں کو نوٹ کروائے تھے کہ گٹ کا جو ساپٹر ہے وہ وریئنز بنانے میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے اور اس کے علاوہ آٹو مرچنگ پر فارم کرتا ہے اور جو گٹھاب ہے وہ ہمیں پری میں کلاوڈ سٹوریج دیتی ہے جس پہ ہماری فائلت وغیرہ پرمنٹ سٹور ہو جاتی ہیں اور ہم اچھے کبھی نوٹ کر سکتے ہیں اب ہم آگے چلیں گے آئر تھوڑا سا کیا یہ شوار ہے کوئی اور چوز کر لیں گے نہیں کر لیں اس کو مزید میں نے بلی جا کے دیکھ لیں وہ ہو سکتا ہے ان کی ساپٹر میں بگ ہو میں نے بلی اس جگہ پہ جا کے دیکھ لیں نا کہ اس پہ اکاونٹ اگزیسٹ کرتا ہے یا نہیں اگر یہ کر رہا تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ کریٹ کر لیں چاہیے سمجھو جب ہم ایک نیا فولڈر بناتے ہیں یہ وہ ہمارا ایک نیو پراجیکٹ فولڈر ہے پراجیکٹ فولڈر ہے یہ والا ہمارا یہ ایسے یہ جیسے اگر ہم یہاں پہ جا کے میں یہاں بھی ہا کہ کوئی بھی نیا پراجیکٹ فولڈر بناتا ہوں گٹ کے نام سے یہ ایک پراجیکٹ فولڈر ہمارا ہے جس کو ریپریزینٹ کر رہا ہے جو ہم نے اپنے لیپٹاپ میں بنایا ہے صحیح ہے اس کے آگے میں لکھ بھی دیتا ہوں لیپٹاپ یہ وہ پراجیکٹ فولڈر ہے اچھا سب سے پہلے ہمیں اس پراجیکٹ فولڈر کی جب وریننگ کرنی ہے تو ہمیں گٹ کو بتانا ہے کہ یہ ہمارا ایسا پراجیکٹ فولڈر ہے جس کو آپ کنٹرول کرو گے صحیح ہے کس کو گٹ کو بتانا ہے گٹ کو بتانا ہے لیس پوز اگر ہمارے پاس یا ہم پہ کوئی ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ پراجیکٹ فولڈر کے بارے میں انفرمیشن جو ہے گٹ کو دے دیں کہ یہ ہمارا ایک ایسا پراجیکٹ فولڈر ہے جس کو ہم گٹ کے ساتھ اس کی وریننگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات اس پراجیکٹ فولڈر کو بتانے کے لیے کہ اس کو گٹ کنٹرول کرے گی ہمیں ایک اس کو ہم گولتے ہیں گٹ انیٹ میں ہم اس پراجیکٹ فولڈر کے اندر گٹ کو جو ہے وہ انیشیل آئیز کریں گے جو گٹ ہمارے پاس ایک سپریٹ سوٹر ہے جو ہم نے اسٹرول کیا تھا اور یہ پراجیکٹ کا فولڈر ہے جو میں نے بنایا ہے یعنی یہ ابھی خالی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے گٹ ذرا کنفیوز کر رہا ہے میں اس کا نام ایسا ہی ای بی سی رکھ دیتا ہوں یہ ای بی سی نام سے میرے پاس فولڈر ہے اور یہ جس کو میں پراجیکٹ فولڈر کہا رہا ہوں تو سب سے پہلا کام ہمارا ہوگا ہمیں گٹ کو بند آنا پڑے گا کہ یہ کوئی پراجیکٹ فولڈر ہے جس کو میں مینویلی نہیں اس کے اندر وائد نہیں کرنا چاہتا ہے گٹ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تو دیٹ اس کارل گٹ انیشیل آئیز ہم اس میں گٹ انیشیل آئیز کریں گے گٹ کو انیٹ کریں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا ابھی تک یہ جو پراجیکٹ ہے نا ای بی سی والا اس میں بھی یہ بالکل خالی پراجیکٹ ہے ای بی سی والا صحیح اس میں ایک فائل ہم بنا لیتے ہیں index.html basic.html ہم نے اس میں ڈال دی اب اس میں ایک فائل ہے لیکن یہ اس پراجیکٹ فولڈر کے اندر ہم جتن بھی فائلز بنا رہے ہیں چیزیں بنا رہے ہیں اس کا گٹ کو نہیں بتا کیوں نہیں بتا کیونکہ گٹ کو بتائیے نہیں ہے کہ یہ والا کوئی ہمارا فولڈر ہے اس کے اندر آپ نے بریاننگ کرنی ہے جو بھی فیچر وہ دیتا ہے تو پہلے ہم اس آفٹر کو بتائیں گے اس والے فولڈر کے اوپر آپ نے اپنے ایکشنز پر فارم کرنے ہے تو وہ کرے گا نا تو اس کے علاوہ تو وہ نہیں کرے گا خود سے آٹومیٹکلی تو نہیں کرے گا یہ بات اس کو بتانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں git init کرنا پڑتا ہے صحیح اس سے کیا ہوتا ہے اس پراجیکٹ فولڈر کو پتا لگ جاتا ہے کہ میں ایک git کا فولڈر ہوں صحیح اس میں git کے سارے فیچر آ جائیں گی اس کے بعد پہلا کام تو ہم نے کرنا ہے git init صحیح تو ہم git init کرنے کے لیے definitely یہ git کا ایک software ہے جو init کرے گا اس کے اندر تو یہ software ہمیں download کرنا ہے تو یہ software کہاں سے download ہوتا ہے ہم نے لکھنا ہے download git google پہ git downloads میں آیا اب یہ git hub کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے git hub ایک something else ہم صرف git کے software کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں ہماری وریننگ مینج کرتا ہے تو اس میں وہ کہہ رہا ہے اب کے بعد میک ہے یہ وینڈو ہے تو لیس پوز ہمارے پاس وینڈو ہے اس میں 30 و 64 و 64 و 64 و 64 و 64 و 64 و نیکس 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 کریں گے اگزی فائل کو انسٹال کر دے گا اب اگر آپ کے سسٹم میں git انسٹالڈ ہے تو آپ ٹرمینل اوپن کریں گے یا ایسے تو اس ٹرمینل میں آگے git لکھیں گے آپ کے پاس ایسے کچھ کمانز آ جائیں گے اگر یہ آ رہی ہیں it means کہ آپ کا جو ورین ہے git کا وہ آپ کے پاس انسٹالڈ ہے git ہائیپن ہائیپن ورین بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کو اس کا ورین جو انسٹالڈ ہے وہ پتہ لگ جائے گا یہ تو یہ تو ہوں یہ کیسے آئے گا ہمارے لیپٹر میں جب ہم یہاں سے جا کے اس ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کر کے 64 و 30 ویٹ کر کے ایکزی فائل کر لیں گے پھر نیکس 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 کر کے اس کو انسٹال کر لیں گے اس سے کیا ہو جائے گا ہاں ہاں تو یہ میں ادھر ڈاؤ دیتا ہوں تو ہمیں یہاں پہ کیا کہنا ہے ٹیکنیکلی git کو انسٹال کرنا تھا وہ ہم نے اس یوریل سے کر لے صحیح ہے اچھا اب git آگیا ہے اب abc والا project folder میں نے اسی ٹرمینل میں کھولا ہوا ہے تو میں نے آپ کو کیا command بتائیے git init mean initialize میں یہ کام کرتا ہوں تو یہ بولتا ہے initialize empty git repository in this path ہمیں یہی پہ چاہیے تھا اگر میں یہاں پہ آگے abc folder میں آتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں کہ dot git کر کے ایک folder بن گیا ہے پہلے اس میں بہت ساری files ہیں میں نے اس کے اندر کیا ہوں بہت ساری ڈیفرنٹ اس کے اندر آپ files ہیں اب سمجھو کہ git کا جو software ہے میرے وہ اس folder کے اندر آ چکے وہ کہاں پہ آگیا ہے folder کے اندر آگیا ہے اچھا ہم یہ hidden file ہوتی ہے آپ کو شاید show نہ ہو تو show view کے اندر جا کے show hidden file پہ کلک کریں تو show ہوتی ہے لیکن آپ نے اس file کے اندر یا اس folder کے اندر کوئی بھی change نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ git کا software ہے اگر اس میں ہم change کر دیں گے تو مسئلہ ہوگا پھر وہ ہمارے لئے وریننگ کرنا چھوڑ دے گا ہم نے اس کے اندر کوئی file کو change نہیں کرنی ہے یہ خود سے بس میں دکھانے کے لئے یہ یہاں پہ initialize ہو جاتا ہے یہاں تک کسی کو بات سمجھنا آئی ہو کہ ہم نے ایک اپنا پراجر کا folder create کیا پھر git کا software download کیا اس git کے software کو git init کی command سے اپنے project folder میں initialize کر لیا initialize کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ initialize سے پہلے تو ہمارا ایک normal folder ہے ایک git کا folder ہوتا ہے ایک normal folder ہوتا ہے normal folder جس میں git نہیں ہوتی ہے اور git کا folder جس میں git init ہوتا ہے اس کو ہم git کا folder بولتے ہیں git کے folder کی ایک اور technology بھی ہے that is called repository that is called ایسا folder جس میں git initialize ہوتی ہے اس کو ہم repository بولتے ہیں کیا بولتے ہیں repository git repository git repository mean git folder repository بولے repository بولے یا folder بولے تو زیادہ لوگ repository بولتے ہیں تو ہم بھی بولیں git repo bc کا نام ہوتا ہے repo repository folder یہ سب ایک ہی چیز ہے فرق یہ ہے کہ ایک سادہ folder ہوتا ہے جس میں git نہیں ہوتی ہے اور ایک ایسا folder ہوتا ہے جس میں git ہوتی ہے تو ہم اس کو git repo repository یا git folder بولیں گے وہ کیوں کیوں کہ اس میں git بھی involved ہے اس میں git involved ہے صحیح ہے اتنی بات کسی کا سمجھنا آئی ہو کہ git کی repository کیسے بنتی ہے git repository کیسے بولتے ہیں ایک ایسا folder جس میں git initialize ہو that is called git repository اس کو کیا کہتے ہیں git repository مطلب terminology change ہوگی نا ایکچلی ہمارے لئے تو وہ folder ہی ہے لیکن چونکہ اس میں git بھی ہے تو ہم اس کو repository بولتے ہیں اس سے تھوڑا سا ڈیفرنس ہو جاتا ہے مطلب اگر کوئی بنتی بول رہا ہے کہ میرے لیپٹاپ میں git کی repository ہے تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی folder ہے اس میں git بھی ہے تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی git شیط کا کوئی relation نہیں ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اس کی terminology کو ڈیفرنٹ کیا ہوگا الگوڑ اچھا اب ہم نے ایک تو یہ init کرنا تھا اس سے ہماری git کو پتہ لگیا کہ یہ سوٹر ہے اور اس نے اس کا git کا particular folder dot git کر کے اس کے اندر بنا دیا ایسی کی ہے نا git کے software تو یہ git ہمارے پاس software ہے جو نیچے والے میں نے پاہ دیا نا اس سے download ہوگا تو git کا software ہم نے git init سے کیا کر لیا ہے initialize کر لیا ہے اس کو اس کے اندر ٹھیک ہوگیا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب initialize کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہوا گیا ہے کہ ہمارے project folder کے اندر اندر ایک dot git کر کے وہ بن گیا ہے folder بن گیا نا ایسے یہ سمجھو ہم ہمارے پاس جو ہے نا وہ dot git کا folder بن گیا ہے کس کے اندر بن گیا ہے project folder کے اندر جب ہم نے git init کیا ہے صحیح اچھا اب یہ جو folder ہے نا جو ہم کل بنا رہے تھے نا جب بھی کوئی change کرتے ہیں تو ہم کیا بنا رہے تھے اس کا ایک variant بنا رہے تھے خود سے v1, v2, v3 اتنے پھر ہم نے ڈیسلز کیا تھا تو اب اس کو manage کرنا چیزیں کرنا ورڈیفیکلٹ ہے اب یہ ساری جو کس نے کرنی ہے dot git نے جو کہ ہمارے پاس ہے کے اندر added ہے اچھا اس میں سب سے پہلا جو task یہ پروفائم کریں گا نا ہم جب اپنی جیسے اب ہم نے یہ ایک file change کی ہوئی ہے مطلب یہ file ایک نئی ہم نے add کیا ہے اب git initialize کا مطلب ہے کہ یہ والا folder git کے اندر under control ہے اب ہم بولیں گے کہ اس کے اندر ایک file پڑی ہے that is called index.html اس کو ہمیں بتانا ہے یہ اس git کو اس folder کا پتہ ہے جس کو ہم git repository بول رہے ہیں لیکن اس کے اندر نئی بننے والا ہے میں اس کے اندر ایک اور file بنا لیتا ہوں style.css اب git کو اس کے بارے میں نہیں پتا کہ کوئی نئی file بن گئی ہے اس کا نام style.css ہے اور اس میں ہم نے کوئی css لکھی ہے سمجھائی بات کہ git کو اس بات کا تو پتہ ہے کہ یہ repository folder ہے لیکن یہ بات ہم نے git کو نہیں بتائی کہ ہم نے کوئی نئی file بنائی اچھا یہ بات بتانے کے لیے نا git کو ہمارے پاس ایک command ہے اس کو ہم بولتے ہیں git add git add کی command کیا کرتی ہے کہ جو ہم file میں changes کر رہے ہیں جو نئی fileیں بنا رہے ہیں یا جو existing file change کر رہے ہیں اس کو ہمارے project folder میں سے اس file کی information لے کے git add نے git کو دینی ہے جو .git کا folder بنتا ہے اس کو وہ information دینی ہے کہ اس کے اندر کوئی git کی مطلب کوئی نئی file بنی ہے اس کی information git کو دینی ہے صحیح ہے تو وہ کس طرح دیں گے ہم git add سے تو جیسے ہم نے لکھا یہاں پہ repository ہم نے بنائی تھی تو ہم اب لکھیں گے یہاں پہ git add style.css اب style.css کی information کس کو دے دی میں نے git کو تو git add style.css ابھی style.css کی دی ہے تو index.html کو بھی دینے چاہیے نا تو ہم لکھیں گے git add index.html پھر ایک اور فائل بنے گی اس کی responsive کی یا bootstrap کی اس کی بھی information کس کو دینی پڑے گی git کو تو جتنی فائلیں بنے گی ان سب کی information git کو دینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں git add اس کی بھی information پھر git کو دیں گے git add image کا نام ہاں اب یہ چیلنج ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم کوئی پراجر بنا رہے ہیں ایک دم سے پچاس فائلیں bootstrap کی آگئی ہیں اب git add git add کرتے 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 تو دن لکھ جائے گا تو اس کے against وہ کیا کہتا ہے git add hyphen a a a mean all 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 git add hyphen a اس کا مطلب ہے کہ اس ساری کی ساری فائلیں add کرتے a mean all پھر اس کا مطلب ہے پھر اس کا مطلب ہے پھر ہمیں سپرٹ کمانڈ نہیں چلا نا git add یہ یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کی خاطر کیا ہے ادر وائز آپ کو hyphen a ہی سمجھ نہ آتی اب اگر میں نے تین چھن ھائی فائلیں بنا لیں یا bootstrap کا پورا فالٹر اس میں رکھ دیا اس کے اندر تو کافی زیادہ فائلز ہیں اب لیس پوز ہم نے یہاں پہ کئی ہوگا ہم نے کیا تھا bootstrap والا بھی سیٹ اپ کہیں پہ تو اب یہ دیکھیں اس میں کافی فائلز ہیں اب میں نے یہ فالڈر یہاں سے کوپی کیا اور یہ فالڈر ہم نے رکھ دیا ہے abc میں اب اس کے بارے میں git کو پتا ہے نہیں اب اس میں کتنی فائلیں ہیں git add ایک ایک فائل کا نام لکھیں گے تو مور ٹائم جائے ہوگا ہم کیا عزت کریں گے پھر git add space hyphen a اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس آپ کے git repository کے اندر جتنی بھی نئی فائلیں بنی ہیں یا چینج ہوئی ہیں اس کے بارے میں information git کو دے دیں git add hyphen a کہ یہ یہ فائلیں ہیں جو بنی ہیں یا چینج ہوئی ہیں اس کے بعد بھی create کریں گے اس کے بھی information پہلے چلے گے نہیں پہلے تو نہیں جائیں گے نا ابھی ہم نے ایک دفعہ command چلا دی تھی git hyphen a والی اب اس سے پرانی باتیں اس کو پتے ہیں اس سے نہیں نہیں پتا اچھا اب ایک اچھا question آپ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا لگا کن فائلوں کی information اس کو پتا ہے اور کن کی نہیں پتا اگر آپ دیکھ رہے ہوں یہاں پہ سائیڈ بار میں 48 لکھا ہوئے صحیح ہے اچھا اب میں اگر اس کو delete کرتا ہوں تو پھر بتائیے گا کیا لکھا ہے اس کا مطلب کہ کچھ change ہو رہے ہیں ایسا کرنے سے صحیح ہے اب اس 3 پہ click کریں گے نا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو دو option آ رہے ہیں staged changes اور صرف changes staged changes ایسی changes جس کے بارے میں git جانتی ہے جس کو ہم نے git a کیا ہوئے تو ان changes کو کون فائل یہ changes کو کیا بولتے ہیں staged changes کیا بولتے ہیں ایسا folder جس میں git ہو اس کو کیا بولتے ہیں ایسا folder جس میں git ہو اس کو کیا بولتے ہیں repository repo یا repository اور ایسی files اس repository میں جس کے بارے میں git کو پتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں staged changes صحیح ہے یہ staged files مطلب اس کے بارے میں git جانتا ہے اچھا اب کونسی دو فائلوں کے بارے میں git جانتا ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ git ان کے بارے میں نہ جانا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں minus کا icon بناو میں اس پہ click کروں گا تو اب ان کے بارے میں git نہیں جانتا اب ان کے بارے میں git کو بتانا ہے کہ ان کے بارے میں تم understanding بناو تو کیا کریں گے git add hyphen a تو اب کیا ہوا سارے کی ساری ہائفن a سے کیا ہوا سارے کی ساری git کو پتا لگ گئی کہ یہ تین فائلیں ہیں اچھا اب تین ہیں اب ہم نے کیا کیا کہ پورے کا پورا ایک فولڈر ڈا دیا اب اس میں کتنی فائلیں تھی تو قریبا 45 فائلیں تھی اس میں یہ آ رہی ہیں لیکن ان کے بارے میں git کو پتا ہے git کو کن کے بارے میں پتا ہے اوپر والی تین کے کیونکہ ہم نے وہ add چلایا تھا اب نئی 45 فائلیں جو ہم نے بنائی ہیں ان کے بارے میں git کو بتانے تو کیا کرنا ہے git add hyphen a نہیں ضرور ہی نہیں ہے وہ پہلے والا نہیں تھا ہم نے جتنی دفعہ مرضی add add چلائی جاؤ اب ان میں change کیا اب دیکھیں یہ ساری چلی گئی ہیں اس کے اندر اب کوئی بھی changes میں zero ہے اور stage changes میں 48 اب میں اس میں کوئی change کرتا ہوں like میں کہتا ہوں کہ total equal to yellow ٹھیک ہے اب میں نے change کیا جب میں نے change کیا تو کیا ہوا اچھا اس کے سامنے بھی کچھ لکھا ہوا ہے m اور یہاں ان سب کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے a mean add new file اور m mean modify ہوئی ہے کوئی نئی فائل نہیں بنی کوئی existing file کوئی ہی لیکن آپ جو وہ git کو جو پتا ہے نا اس file کے بارے میں وہ پتا ہے یہ والی line اس والی line کا git کو نہیں پتا مطلب نئی فائل بنانی ہے تو وہ بھی نہیں git کو پتا اور کسی file پہ کوئی نیا change کرنا ہے وہ بھی git کو نہیں پتا یہ باتیں git کو بتانے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا اچھا اب جیسے نئی فائلوں کا میں نے بتایا کہ جو نئی فائلیں بنتی ہیں وہ changes میں آ جاتی ہیں پتہ لگ جاتا ہے یہ فائل ہوئی ہے اب اگر یہ جان نہیں تو کہہ رہا ہے modify ہوئی ہے اب exactly یہ جانتا ہے کہ کتنی بات git کو پتا ہے اور کتنی نہیں پتا ہے اس file کے اندر تو آپ کیا کریں گے یہاں بھی یہ دیکھیں green بنا ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی line git کو نہیں پتا جس کے سامنے green بنا ہوئی ہے ایک اور بھی کر سکتے ہیں اس پر click کریں گے یہ پورا green اس کو visible کر دے گا کہ یہ ایک line ہے جس کے بارے میں git کو نہیں پتا اس line کے بارے میں البتہ پتا ہے اب یہ والی line کے بارے میں اگر git کو بتانا ہے تو کیا کرنا ہے git add git add iphone a اب کیا ہو وہ بھی git کو بتا لگے اب ایک دفعہ سیکھیں گے تو پھر ایسے کریں گے جب سیکھیں گے نہیں تو پھر کیسے کریں گے ایک دفعہ learning پر آئیں گے تو پتا لگے گا انڈ پہ کرنا ہے شروع پہ کرنا ہے تو وہ تو ہم جب پریکٹس کر لیتے ہیں پھر ہم ایسے نہیں کرتے ہیں جب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں انڈ پہ ہی کرنا چاہیے تو ایک دفعہ کرتے ہیں لیکن ہم مطلب frequently کرتے رہتے ہیں ایک دو دو گھنٹے میں کچھ نہ کچھ چینج کر لیا ابھی ابھی صرف ابھی صرف ابھی صرف گٹ کو پتا لگا ہے یہ چینج ہے ابھی وریان نہیں بنا وریان کیسے بنتا ہے مطلب جیسے کل ہم نے فولڈر بنایا تھا اس میں ساری copy create کی تھی ابھی ایسا نہیں ہوا ابھی صرف ایک ہی فولڈر ہے مطلب اس کا کوئی وریان نہیں بنا ہوئی تک ابھی صرف وہ گٹ کو پتا ہے کہ یہ فائلیں ہیں بس اس کو اس کا کوئی وریان نہیں بنایا امید اگر میں چاہتا ہوں کہ اس سٹیج پر واپس جائیں جس میں یہ صرف لائم لکھی ہوئی تھی تو میں نہیں جا سکتا کیوں کیونکہ ابھی تک کوئی وریان نہیں بنا ابھی تو کیا ہوا ہے ابھی تو صرف ہم نے گٹ کو بتایا کہ یہ فائلیں ہیں یا ہم نے چینج کی ہیں گٹ ایڈ ہائیفن ایک بارے میں کسی کو نہ سمجھ آئی ہو کہ یہ کمانڈ کیا کرتی ہے تو پیسٹن وہ کر سکتا ہے سب کو پتہ لگے ہیں بکی بار ہے اچھا اب ایسا کرنے سے اس پراجیکٹ فولڈر سے ساری باتیں کس کو پتہ لگیں گٹ کو بھی یہ کیوں فائل ہیں چیزیں ہیں اب ہم نے بنانا ہے وریان ہم نے کیا بنانا ہے وریان گٹ کیا کہتا ہے کہ جن فائلوں کا مجھے پتہ لگا تھا جانے کہ گٹ ہائیفن اے کر کے جن فائلوں کا مجھے پتہ لگا تھا ان کا میں بنا کے دوں گا آپ کو وریان اور اس کے لئے کمانڈ میں یوز کروں گا گٹ کمیٹ کیا کمانڈ یوز کروں گا گٹ کمیٹ کمیٹ کرنا مین وریان کریٹ کرنا تو کن فائلوں کا یہ وریان کمیٹ کرے گا جو سٹیجڈ فائلیں ہوگی جو ایڈ ہوگی جو ایڈ نہیں ہوگی ان کا وریان ہے آپ کے پاس 45 فائلیں ہیں لیکن آپ نے ان کو ایڈ نہیں کیا تو اس سے کیا ہوگا کوئی وریان نہیں بنے گا ان کا وریان نہیں بنے گا وریان صرف کن کا بنتا ہے جو ایڈ ہوتی ہے اس کا مطلب پہلے ایڈ کرنا پھر کمیٹ کرنا ضروری ہے ابھی مجھے ان کا کیا کرنا پڑے گا جب میں گٹ کمیٹ کروں گا تو کیا ہوگا ایک وریان بن جائے گا سمجھو کہ اس ڈیپے میں ایک سیپرٹ وہ ڈیپا بن جائے گا ایسے بی بان کر کے وہ بھی اب جتنے کمیٹ کریں گے اتنے ڈیپے بنتے جائیں گے اب جب دی کمیٹ کریں گے سمجھو کہ ایک ڈیپا بن جائے گا اتنی بات سمجھا لیں اچھا اب ہر کمیٹ کرتے ہوئے ہمیں اس کا ایک میسیج بھی دینا ہوتا ہے مطلب کیا کیا چینجیز اس کے اندر آپ نے جو ایڈ کی ہیں وہ کیا چینجیز ہیں اس کا ہمیں کیا بتانا پڑتا ہے میسیج تو آگے کوئی بھی اینی میسیج ہائی فن ایم اینی میسیج یہ بھی ہمیں گٹ کمیٹ کرتے ہوئے دینا پڑتا ہے صحیح اچھا اب وہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں میں ابھی کے لئے ساری فائلیں کو کیا کر رہا ہوں انسٹیج کر رہا ہوں انسٹیج کروں گا تو مطلب ان کسی بھی چیزیں گٹ کو نہیں بتا اچھا اب میں کیا کرتا ہوں ابھی سمجھو گٹ کو کچھ بھی نہیں بتا اور ہم ایک کام کرتے ہیں ہم یہاں سے بوٹسٹرائٹ بھی ڈیلیر کر دیتے ہیں تاکہ اور کلیٹی آئے اب تین فائلیں ہیں لیکن تینوں کو گٹ کو پتا ہے نہیں اب میں کہتا ہوں گٹ کو پتا نہیں ہم ہم directly commit کر دیتے ہیں پتا کچھ نہیں ہے اس کو لیکن ہم commit کرتے ہیں git commit hyphen میں message لکھ دیتا ہوں maybe hello world ویسے تو اچھا message لکھیں گے hello world اور hit کرتا ہوں کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے nothing nothing added to commit but untracked file present use git add to track وہ وہ کہہ رہا ہے میں commit نہیں کر سکتا کیوں کہ کوئی کوئی بھی فائل میں نہیں میں کس چیز کا commit کرنے کے لئے نہیں نہیں ہے البتہ میں notice کیا ہے کہ یہ جو تین فائلیں نا یہ git کے اندر لیکن آپ نے نہیں چلایا پہنے add پھر commit صحیح اچھا اب پھر کیا کریں گے git add یہ کوئی کرمنا پڑھ رہا ہے کیونکہ میں نے revolt کر دی تھی سٹیج سے changes اس لئے git add hyphen message hello یا first commit کہہ رہتے ہیں اب کیا ہوئے ایک variant اب یہاں سے stage changes سے کچھ نظر آرہا ہے نہیں تو اس کا مطلب کہ ساری changes add work git کے صرف change میں نہیں گئی stage میں اب اس کا specifically folder بن گئی ہے اس کی copy بن گئی ہے اور اس copy میں اس copy کا message کیا تھا first commit اور اس میں کیا کیا چیزیں save ہوئی ہیں تین fileیں fifteen insertions insertion insertion line z اور ان fileوں کا نام اور پتہ وہ یہاں بھی بتا رہا ہے all good اتنے بہت پتہ لگی اچھا اب میں نے کیا کیا ایک اور file یہاں بھی بناتے ہیں maybe abc dot text اس کے بارے میں اب git کو کچھ پتا ہے نہیں اچھا اب ہم بغیر پتہ لگوای commit کرتے ہیں git commit hyphen and abc file added وہ کیا کہے گا وہ same وہ ہی error دے گا کہ بھئی آپ نے track نہیں کیا تو پھر ہمیں کیا کہنا پڑے گا git add پھر git commit message file added اب کیا کہہ رہا ہوگا one file changed one insertion file کا نام abd dot text اور message کہہ abc file added تو idea سمجھ میں آ رہا ہے اب actually آپ کے پاس کتنے بریان بن گئے ہیں دو جتنے commit کی اتنے اب آپ چاہتے ہیں کہ یہاں میں اس file کو delete کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا اب بریان میں ہے ابھی تو بریان میں ہے لیکن یہ file delete ہو گئی ہے اس کے بارے میں git کو پتا ہے نہیں پتا اس کے بارے میں git کو پتا ہے اب کیسے بتاتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ وہ show کر رہا ہے کہ یہ file delete ہوئی ہے لیکن git کو اس بارے میں نہیں پتا git کو کیسے بتائیں hyphen a git commit message message میں کیا لکھیں abc file number اب کیا کہہ رہا ہے one file change one deletion happen اور اس نے بولا کہ یہ file میں نے delete کر دی ہے اب اس میں کتنے بریان بن گئے ہیں تین پہلے دو بریان سب سے پہلے بریان میں کتنی فائلیں تھی دو index اور سٹائل اور دوسرے میں تین اور تیسرے میں delete تو نکل گئے کتنی فائلیں بچیں دو ہی رہے یعنی کہ سیکنڈ والا ایک بی ٹو وریان ہے ہمارے پاس سمجھو جس کے اندر کتنی فائلیں ہیں تین تو یہ جو فائل میں نے delete کی ہے مطلب میں کسی بھی ٹائم اس کو دوبارہ access کر سکتا ہوں کیونکہ یہ بریان کا پارٹ بنی ہوئے کسی ایک ٹائم پہ بات سمجھا گئے delete جب بھی ہم کوئی فائل remove کریں گے یا کوئی مطلب آپ چاہتے ہو نا کچھ فائلیں remove کر دیں اب اس کا پھر دوبارہ جب بھی فائل change کریں گے ایڈ کریں گے remove کریں گے git کو بتانا ہے نا تو کیسے بتائیں گے git ایڈ کر کے اب git ایڈ کر کے git کو بتا دیا کہ فائل ایڈ ہوئی ہے remove ہوئی ہے یا change ہوئی ہے اب اس کا ایک اور کمیٹ کرنا پڑے گا کمیٹ کر دیا ہے لیکن جو اس سے پچھلا کمیٹ تھا اس میں ساری فائلیں تھیں اس میں نہیں اگر میں پچھلے کمیٹ میں جاتا ہوں تو کیا ہوگا delete ہوئی فائل دوبارہ مجھے نظر آئے گی کیوں کیونکہ وہ اس ورین کا پارٹ تھی اس لیے یہاں تک کسی کو کوئی کنفیر ہے نا جب delete کرنا ہے تب ہی وہ git ایڈ ایڈ تو کرنا ہے دیکھو ایڈ فائل نیو create کریں کسی فائل کو delete کریں یا اس کو modify کریں add, delete یا modify تینوں cases میں git کو دوبارہ بتانا ہے کہ میں نے یہ والا action perform کیا ہے اب یہ فائل ہے نا آپ نے یہ لائن کر دیتا ہوں remove اس سے کیا ہوگا یا اس سے لوگ پروالی کر دیتا ہوں اب ہم نے اس کو کیا کیا remove کیا تو اس سے کیا ہو رہا ہے red اب یہ git کو اس کے بارے میں نہیں پتا کہ ہم نے یہ فائل یہ فائل remove کر دی ہے کیونکہ یہ changes میں ہیں stage changes میں نہیں ہے اب اس کو git کو بتانا ہے اب وہ بتا شو بھی کر رہا ہے کہ ایک فائل change ہو گئی ہے اب اس کو change کی بات git کو بتانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا پھر add اور commit پھر ایک فائل ایک لائن چینج ہو جائے کے بیج میں سے add تو ہوئی ہوئی ہے لیکن اس میں changes نہیں آگئے اب changes کے بارے میں پھر git کو بتانا پڑے گا changes کیا آئے ہیں changes یہ آئے ہیں کہ ایک لائن ہم نے بیچ میں سے remove کر دی ہے لیکن جو لائن ہم نے remove کی ہے اس کے بارے میں git کو نہیں بتا تو یہ بات دوبارہ git کو بتانے کے لئے کیا کرنا ہے git add اور اب variant بنانا ہے پھر کیا کرنا ہے git commit آئی فین ایم maybe vg color remove اب یہ جا گیا ہے burn deletion burn file change اس میں ایک line delete ضرور اچھا ضرور نہیں کہ ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے commit کر رہے ہیں ایک ایک لائن کے commit ہم نہیں کرتے ہیں تھوڑے بڑے لیول کی کرتے ہیں مطلب جس میں کوئی کام ہم نے کیا ہے دو چار لائنیں دس لائنیں add کی ہیں پھر ہم کلاس میں نے پڑھائی ہے اس کا commit کر دیا تو جو make sense بات ہے اس کا کرنا ہے ابھی تو ہم سمجھ رہے ہیں تو اس لئے ہم زیادہ frequent کر رہے ہیں تب کافی زیادہ اس میں جو ہے نا وہ commits کریٹ ہو چکے ہیں ورینز لیکن یہ سارے کے سارے ورینز یہ ساری چیزیں کہاں پہ پڑی ہیں local کہاں پہ get.git کے اندر کیونکہ ایک فائل ہم نے delete کر دی ہے abc.text وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اس کے کسی ایک ورینز میں تو پڑی ہے نا نا وہ ساری information کہاں پہ save ہو رہی ہے dot.git کے اندر اب let's suppose کہ یہ dot.git کا فولڈر میں اڑا دیتا ہوں سمجھو میرا لیپٹا خراب ہو گئی ہے میں نے اس کو اڑا دیا تو کیا ہوگا سارے ورین جو بنائے تھے ختم ہو جائیں گے وہ ملیں گے نہیں مجھے پھر مجھے پس یہ فائلیں ملیں گی جو دو ہیں پیچھے ان فائلوں کے ساتھ کیا 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 ہو گیا ان کے بارے میں پتا نہیں ہوگا یہ کیا commit history ہے کہ کب کیا commit کیا تھا کہ ایک طرح ہوا تھا وہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گے کیونکہ وہ ساری باتیں کس کے اندر پڑی ہیں اس کے تو اب آپ کو بات شاید سمجھ آئی ہوگی جو git کا software ہے ابھی تم نے git hub کی بات کی ہے تو جو git hub کا software ہے اس نے کیا کیا کام کرنے تھے وہ کر رہے ہیں آپ نے ورینز بنا کے دے رہے ہیں سارے کام کر رہے ہیں لیکن یہ skill ابھی کیا ہے local computer hard میں اور hard is not safe کہ وہ کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے اب ہم نے اس کو کہاں پہ لے کے جانا ہے cloud پہ cloud پہ cloud پہ لے کے جانے کا کیا فائد ہے ہاں 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 اب یہ سارے پر یہ نیدھر پڑے git hub order میں لیکن ہاں یہ secure نہیں ہے اب ان کو ہمیں لے کے جانا ہے secure place پہ ان کو کہاں پہ لے کے جانا ہے secure place ایسے مسئلہ 4 5 ایسے ورین بن جائیں گے نا الگر اچھا اب یہ سارے ورین ہمیں کہاں پہ لے کے جانے ہیں ایک اور ہم یہاں پہ اب drag کریں گے box ٹھیک ہے اور اس کو ہم بول رہے ہیں github cloud github کیا آپ بول رہے ہیں اب یہ والی جتنے بھی باتیں ہیں تو اس git local کو پتہ ہیں لیکن git hub cloud کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی git کے local میں history بن رہی ہے چیزیں اس کو کہیں cloud پہ store کر لیں تاکہ میرا یہ والا laptop اگر خراب ہو بھی جائے تو چونکہ ہم نے یہ information already git کو دی ہوگی github cloud کو تو میرے پاس ہمیں اس کو کبھی بھی ایکسیسر کر سکتا ہوں ایسا کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے یہاں سے اپنے local git folder سے سارے ورین کی ڈیٹیل کدھر دینی ہے github cloud پہ تو ایسا کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے ایک کمانڈ چلانے پڑتی ہے that is called git push origin master git push git push git push کا مطلب گیا ہے push کرنا push کرنا push کرنا ورینز کو commits کو from local machine to the cloud یہ git push کی کمانڈ کرتی ہے git push کی کمانڈ کیا کرتی ہے local سے فائل اٹھا کے کہاں پہ لے کے جاتی ہے cloud کے اوپر لے کے جاتی ہے اچھا اب ایسا کرنے کے لئے سب سے پہلے مجھے یہ بھی تو جاننا پہی دنیا میں اتنے cloud ہیں چیزیں ہیں git پہ اتنی کس cloud پہ لے کے جانا ہے اس نے اس کا تو پہلے question mark solve کریں گے نا پھر ہی git push کریں گے تو وہ لے کے جائے گا cloud پہ اب ویسے ہی چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا کہتے ہیں git pusher origin master وہ کیا بولے گا وہ کہہ رہا ہے doesn't appear to be git repository could not read from remote repository local repository local repository git کی وہ repository جو آپ کے local computer میں ہے جو آپ کے system میں ہے that is called local repository اور remote repository وہ repository جو cloud پہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں کیا repository remote repository اس کو ہم remote repository بولتے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے remote repository کے بارے میں کچھ بھی knowledgeer نہیں ہے آپ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ گے تو میں وہاں بھی changes کو رکھوں گا اور اس کے بارے میں بتاؤ اور اس کی ownership بھی آپ کی ہو ایسے نہ نہ ہو کہ آپ میری repository میں آپ changes push کر دیں ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس repository کے بارے میں بتاؤ remote جس کے انترے میں change دے رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے technically جس طرح local میں اپنی repository بنائی تھی اس طرح مجھے وہ repository کہاں پہ بنانی ہے cloud پہ اب کلاوڈ پہ repository کیسے بناتی ہیں ہم نے کہاں جانا ہے github پہ github پہ جائیں گے تو یہاں پہ ایک یہاں پہ بھی new نظر آ رہا ہے لکھا ہو جوا login کر لیں گے اور یہاں پہ بھی plus کا button بنا ہوئے اوپر اس پہ click کر کے کیا لکھا ہو رہا ہے new repository 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 کیا آپ دیئے ہیں ایسا فولڈر جس میں git initialize ہو تو اس کا مطلب یہ remote پہ repository بول رہا ہے جب میں اس کو create کروں گا اس فولڈر کو تو کیا ہوگا ایک ایسا فولڈر مل جائے گا جس میں git initializer ہے تو new repository آپ کو مجھے کیا کہا رہا ہے کہ repository کا نام دو نوید trainer forward slash repository کا نام جس نے local پہ آپ نے نام رکھا ہے ہم نے local پہ کیا نام رکھا ہے abc ہم abc رکھ دیتے ہیں ضرور نہیں abc یعنی کہ local repository کا نام اور global repository کا نام different ہو سکتے ہیں لیکن ہم different نہیں رکھتے ہیں confusion سے بچنے کے لئے different ہو سکتے ہیں لیکن ہم رکھتے ہیں نہیں ہیں تو ہم کیا رکھ دیں گے abc اچھا پھر وہ کہہ رہا ہے اس میں ڈسکرپشن ڈال دو کچھ پھر وہ کہہ رہا ہے public or private public کا مطلب ایسی repository جو دنیا میں سب لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کی آپ اس میں کیا variance create کر رہے ہیں and so on private repository ایسی repository جو کوئی بھی دے گا نہیں سکتا until آپ اس کو access نہ دو آپ خود نہ کہو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دو طرح کی ہیں تب ہم کونسی بنائیں گے public repository کوئی بھی دیکھ لیں اچھا اس کے بعد یہ کچھ چیزیں کہہ رہا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم کہاں میں click کریں گے create repository اچھا create repository کی تو یہ repository کیا ہے اس وقت empty ہے یہ کیا ہے ابھی یہ repository اس وقت کیا ہے empty ہے اس میں کچھ بھی نہیں نہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر چیزیں add کرنی ہیں اس میں changes کیا کرنی ہیں add کرنی ہیں اچھا changes add کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ ایک multiple command اس نے دی ہوئی ہیں اور اگر آپ دیکھو تو یہ وہی commandیں جو بھی ہم پڑھ کے آئیں کون کونسی ہیں یہ ہم نے کر لیا ہے یہ کیا ہے add یہ فائل کا نام لکھ رہا ہے تو مطلب کیا ہے صرف ایک ہی فائل add ہوگی باقی نہیں ہوگی یہ کیا ہے commit verion بنا رہا ہے وہ ہم نے already بنائے ہیں نا یہ اس کو بول جائیں ابھی یہ کیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہمیں اچھا پھر یہ والی command اچھا اب یہ command میں آپ دیکھو کیا انفرمیشن ہے اب دیکھو اگر آپ دیکھو تو github.com میرا یوزر نیم نبیر ٹرینر اور آگے abc.gitter بطلب وہ remote پہ میرے کس cloud پہ repository ہے نویر ٹرینر والے کون پہ اور اس میں سے بھی repository کا نام کیا ہے abc.gitter تو یہ url actually میرے local repository کو بتائے گا کہ تمہاری جو remote repository ہے اس کا path کیا ہے اس کے جگہ کیا ہے اس کے پاس اس کا رستہ کیا ہے اس سے آپ نے connect کیسے کرنا ہے تو connect کرنے کے لئے یہ والا url required وہ والا path اٹھا کے local میں add کریں گے پھر local کو پتہ لگے گا کہ میری remote کی repository کا نام کیا ہے اور وہ کیسے کریں گے git remote ہم کہہ رہے ہیں remote مطلب ہم git کو بول رہے ہیں کہ جو cloud پہ میں نے repository بنائی ہے remote مطلب cloud git cloud یا git remote add origin اس کا path add کرو git کے اندر جو کہ اس کا path ہے یہ واقع اس سے کیا ہوگا git کو پتہ لگے گا ہاں پھر اس کو پتہ لگے گا local git کو میری remote repository کیا ہے ابھی جو اس نے error دیا ہمیں put not read from اس کی reason کیا ہے اس کی reason یہ ہے کہ اس کو اس وقت اس کے بارے میں نہیں بتا اس کے path کے بارے میں نہیں بتا ہم نے اس کے path کے بارے میں اس کو بتانا ہے وہ بتانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا مجھے simply یہ والی command کو add کرنا پڑے گا اچھا اس کو میں کروں گا ایسے add کر دیا ہے وہ ہی command اٹھا گا میں نے ادھر add کر دیا git mode add origin اور آگے origin کا path اب کیا ہوا اب local repository کو پتہ لگ گیا کہ اس کی local repository کیا ہے صحیح اب ہم ساری information ڈالیں گے کہاں پہ میں github میں اب اس کے لئے میں نے آپ کو command ایک بتائیا آگے github push origin master اب کیا کہہ رہے ہیں remote permission to navi trainer abc.get denied to navi-rana fatal unable to access the repository url returned 403 ہوا کہہ کہ جو میرے local laptop یا system میں جو میری github account login ہے that was different account navi-rana اور جو میں نے جس پہ repository create کی ہے وہ کونسا account ہے navi trainer تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو accessor اس سے ہی آپ کو پتہ لگے کہ آپ اپنے account کی ہی repository کو access کر سکتے ہیں کسی دوسرے کی account نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی اس کو کیا کرنا مڑے گا اس کا اکسیس دینی پڑے گی اس کا اکسیس دینی پڑے گی اب اگر آپ کسی کو اکسیس دینی پڑے گی اگر آپ کسی کو اکسیس دینی چاہ رہے ہیں آپ کیسے دیتے ہیں ہم جائیں گے سیٹنگ میں کلیبریٹرز ادھر وہ پاسورٹ پوچھ رہے ہیں ہم پاسورٹ دینیگے and then یہاں پہ add paper اس کے اندر ہم simply کیا لکھیں گے وہ یوزر نیم جس کیوں پہ مجھے اکسیس دینینا چاہ گے وہ میں نے اکسیس دے دیا اس کو کوپی کر کے اگر میں اپنے کسی بھی یوزر دوسرے میں آکے اس کو accept کرتا ہوں accept invitation اب میں نے اس کو accept کر دیا اب ٹیکنیکلی میں نے کیا کیا کہ اپنے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ کو اچھا آپ کو یہ ایرل نہیں آئے گا وہ کیوں نہیں آئے گا کیونکہ آپ تو سین اکاؤنٹ یوز کر رہے ہوگے اب اگر میں دوبارہ یہ کروں گا تو کیا ہوگا اب پوش ہوگے اچھا پوش ہوا تو اب ہم جائیں گے یہاں پر اور دیکھیں گے کہ کیا پوش ہوا ہے اب دیکھیں کتنی فائلیں آنے ہیں تین کتنے commits آگئے چار اچھا یہاں چار commit پر کلک کریں گے دیکھیں پہلی commit کیا کیا تھا دوسرا تیسرا چوتھا بیچی کلر اچھا اب اگر ہم دوسرے commit میں جائیں اب ہی ہمیں کتنی فائلیں نظر آ رہی تھی تین اگر ہم دوسرے commit میں جائیں ادھر اور اس کے code پر کلک کریں تو اچھلی ہمیں کتنی نظر آنے چاہیں اے بی سی ڈاٹ ٹی ایکس ٹی بھی نظر آنے چاہیں لیٹس میں نہیں آ رہی اگر آپ فریش دیکھو تو یہ لیٹس والا لیٹس کمیٹ ہے اس میں وہ نظر نہیں آ رہی لیکن اگر آپ نے وہ دیکھنا ہی ہے فائل آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وریعہ میں کیا کیا فائلس نہیں ہے تو آپ اس پر کلک کرو اس میں دیکھو یہ اے بی سی ڈاٹ ٹی ایکس کی والی فائل بھی آ رہی ہے صحیح ہے اچھا اب ہم نے کیا کر لیا یہاں پہ تین فائلیں نظر آ رہی ہیں ہمیں اور کتنے کتنے منٹ پہلے چینجیس ہوئیں اور کیا چینجیس ہوئیں سب پتہ لگ رہے ہیں صحیح اچھا اب آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اس کو کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ یاد ہے ہم نے گتنے موڑ ایڈ اوریجن یو آر ایل آو ریموڑ ریموڑ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون سی کمانڈ ہمیں کتنی دفعہ چلانی پڑے کہ یہ ایک پراجیکٹ ریٹ کر کے گٹ انٹ کی کمانڈ کتنی دفعہ چلانی پڑے گی ایک ہی دفعہ اگر میں ایک نیا پراجیکٹ بنا ہوں پھر پھر ایک دفعہ آ رہا ہے گٹ ایڈ اور کمیٹ کتنی دفعہ چلانے پڑیں گے جب جب نئی فائلیں ایڈ ہوں گی چینج ہوں گی اپ ڈیٹ ہوں گی تو ایڈ اور کمیٹر کرنے پڑیں گے گٹ پوش اریجن ماشٹر یہ کتنی دفعہ کرنے پڑے گی ایڈ 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 دیکھو نا جب بھی ہمیں اب ابھی میں نے ایک اور میں یہ ایک اور فائل دلیڈ کر دیتا ہوں اس کے بارے میں گٹ کو پتا ہے نہیں تو ہم گٹ کو بتا دیتے ہیں گٹ کمیٹر دلیڈ سٹائل فائل اب اب میری لوکل گٹ کو پتا ہے لیکن کیا میری گلوپل گٹ کو پتا ہے نہیں تو کیسے پتا لگے گٹ پوش ہے اوریجن ماسٹر آگے ہیں یہاں پہ چینج اور یہاں پہ دیکھیں ایک ہی فائل رائے گیا ایڈ اس کا مطلب ہے کہ یہ کمانڈ پہ کتنی دفعہ چلانی ہے جتنی دفعہ جب بھی پوش کرنے اب آگے ہم نے دیکھا تھا کہ چار پانچ کمیٹر ہم نے بنا کے ہی پوش کیا تھا اب ہم نے ایک ہی کمیٹر بنا کے ساتھ میں اب آپ کی مردی ہے کہ آپ دس بندرہ بیر پچاس کمیٹر بنا کے پوش کریں یا ایک ہی کمیٹر بنا کے پوش بھی کریں دیکھیں آپ وہ ہر روز پانچ کمیٹر بنائی جا رہے ہیں آپ پوش کرتے نہیں مہینے پاتھ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ کروں گا اس کے پہلے پہلے لیپٹر خراب ہو گیا پھر وہ سارکو جی پارک ہو گیا تو ٹیکنیکلی میں سیف ہے تو جو مرضی ہوتا رہے پیچھے سے اور اب لیٹس کورڈ ماں مائی ہیں تو ہم ناری مروس پر کچھ کورڈ کرنے پر بھی 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 منی ہوتی ہوں بھی 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 بنی ہوتی ہیں ایسے لوگوں نے اپنے افیسیز میں لگایا ہوتا ہے ان کے ساتھ بتوات میں جلدی سے پچھ کر کے پچھ کرنا ہے کیونکہ پچھ کر 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 کریے ہیں ایسے لوگوں نے بیلڈنگز میں ایزا میم لگایا ہوتا ہے ویسے ہی فنی کرنے کے لیے بیلڈنگز میں اوفیسیز میں لگایا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ فائر آپ نے یہ کام کرنے کیا اچھا اس کے علاوہ کے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئیے ہو کہ یہ کیسے کیسے کرنا ہے اب میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ git init کی ایبری ٹائم ایک دفعہ نیا پراجیکٹ بنائیں اگر ہم تو git init کی کمانڈر چلانے پڑتی ہے یہ کتنی دفعہ چلانے پڑے گی remote add origin ایک دفعہ ہی بتانا ہے کہ سو دفعہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ local repository کو global repository کے بارے میں ایک دفعہ بتانا چاہیے یا سو دفعہ بتانا چاہیے ایک دفعہ تو اس کا مطلب git init اور یہ بلی کمانڈر ایک ہی دفعہ چلتی ہے لیکن add commit اور push repeat ہوتے رہتے ہیں بار بار چلتی ہے اچھا اب آپ نے code push کرنا ہے ایسی ہے نا دو کمانڈر اور بھی ہیں جو ہمارے user name set کرنے میں help کر دیا ہمیں that is called git config user dot name sorry git config hyphen hyphen global user dot name آگے آپ کا user name آئے ٹھیک ہے تو جیسے میرا user name ہے میں وہ again ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر ایک git config user hyphen hyphen global user dot email اور اس میں آپ کی ایمیل آ دیا تو یہ دو ایسی کمانڈر ہیں جو لیپ ٹاپ نیا پرچیز کرنے کے بعد ایک دفعہ چلانے پڑیں گے یہ ہیں مطلب جب ہم کوئی نیا لیپ ٹاپ لیں گے تو ہمیں git کا سوفٹر کرنا پڑے گا ایک دفعہ git کا سوفٹر کرنے کے بعد یہ دو کمانڈر لائف میں ایک دفعہ چلانے گے جب بھی نیا لیپ ٹاپ لیتے ہیں every time ایک دو ایک چلی میں اگر آپ کو یہاں پہ ڈیفائن کر کے دوں git commands dot ext اب آپ لوگوں نے مجھے بتانے ہیں every new laptop purchase کیا کام کرنا پڑے گا ہمیں git software install کہاں سے کرنا ہے یہاں سے اور پھر کیا کرنا ہے git config آئیفن آئفن global user dot your name اور یہ وہ ہی name ہوگا جو آپ نے cloud پہ رکھت ہے git config آئیفن آئسا global dot user dot email your email اور یہ وہ email ہوگی جو آپ نے cloud github پہ count create کرتے ہوگے ٹھیک ہے پھر کیا ہے یہ ایک دفعہ ہوگی every new project آپ کو کیا command چلانے ہیں git init or git add origin or path repo remote repository url path chan by in from to 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 ہمیں ہمیں اس کا میسیج ہے کچھ بھی نیشک کمیٹ اور گیٹ کوش ٹھیک ہے اچھا اب یہ سمجھ آگیا آپ کو میں نے گیٹ کمانڈز کر کے لگ دیا اب اس کو مجھے گیٹ کو بتا اب یہ بھی تو ایک نئی فائل بنایا ہم نے تو اس کے بارے بھی میں گیٹ کو بتانا پڑے گا کیا بتائیں گیٹ 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 کمانڈز اہ گیٹ کمانڈ کر کے اب اب ایسی کو ہم تھوڑا سا اس کا نام مجھے اچھا نہیں لگ رہا وہ چینج کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو پراؤپر کر دیا تو نام اس کا کیا لگ رہی ہے ہمیں لرن گیٹھا آرہی کرتا ہے ان کی تھا ڈاؤنڈ کر کے ادھر سے بھی ہو جاتا ہے سوچ لیکن ڈاؤنڈ کر کے کلنے میں کر دیا یہاں سے آپ کو فائل جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو وہ میں اب آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی ابھی کتنی اسائنمنٹ ہوگی ہیں ایڈ اسائنمنٹ وہ سارے کی ساری اسائنمنٹس جو ہیں وہ آپ نے آہ گٹ پہ پسٹ کرنی ہے اس ویڈ کا ٹاسکہ ہے کہ ایڈ اپسٹریز بنا کے وہ سارے کی ساری گٹ کے اوپر کرنی ہے ہاں جی ایڈ 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 ہم نے بنائی ہے نا ٹوٹل ابھی تک آٹ کی آٹ آپ نے آٹ سائنمنٹ وان سائنمنٹ ڈو سائنمنٹ تھری کر کے آٹ ریپوزیٹری بنانی ہے مطلب یہاں پہ آگے نا ابری ٹائم پلاس نیو ریپوزیٹری ہاں سائنمنٹ نمبر ون اس میں آپ کی ہمارت نام نہیں چاہیے اسی طرح نمبر نیو ریپوزیٹری ٹائم ڈیٹری ایسے ہے تاکہ پھر سب میں آپ نے چلز کرنا ہے یہاں آپ کا ٹاسک ہے اور ایک اور چیز جو آپ کی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ نے دیکھا بھی آپ نے کافی چیزیں پڑھی ہیں آہ آپ کے اس فولڈر کے اندر اس کو یہ جو ہم اپنا لڑننگ والا ہمارا ہے کیا اس کا نام ہے جو ہمارا لڑننگ والا فولڈر ہے اس کی بھی گٹ ریپوزیٹری بنا لینے چاہیے نا ہمیں تاکہ آپ کو آسائنمنٹ چیزیں سب ایک ہی جگہ پر مل جائیں کلاس کوڈ بھی مل جائے تھوڑا سا ہاں موڈرن ہو جاتے ہیں نا تو اب ہمیں کیسے بنائیں گے پھر اس کی گٹ کر کے وہ سمجھو کہ میں نے پہلے سے سارا کام کیا ہوگا وہ دیکھنے کے لیے پہلے سے کیا ہوگا میں کیا کرتا ہوں اس میں نہیں اب اس میں دیکھو یہاں پہ نئی فائلیں چینج میں آ رہے ہیں اس کا مصلاب ہے پہلے سے میں نے اینٹ ہوا ہوگا وہاں میں کیا کرنا ہے اب گٹ ایڈ گٹ کمیٹ کلاس پہلے سے ہے اس پہلے سے مصلاب ہے اس کے اندر آپ کو آپ کیا کرے لیں گے اس سے یہ اس کا یوارل ہے آگر ہم اس کو یہاں پہ اوپن کریں تو اس کے اندر آپ کو آپ کی ساری اسائنمنٹس کیا ہیں وہ آگئی آپ کو بکس آپ کی وہ آگئی سی ایس ایس کی جتنی کلاسز پڑی ہیں وہ آگئی اور نارمل فائلز وغیرہ گٹ گٹھپ کی جو ابھی ہم نے کلاس پڑی ہے اس کی کمانڈز آگئی اچھا ہے نا ایس ٹی ایم ایل کی جتنی چیزیں وہ آگئی تو اب ہم فیوچر میں آپ لوگوں نے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ کہاں بھی اسائنمنٹ ہے کہاں پہ فائل ہیں کہاں پہ چیزیں آپ نے میشہ آنا ہے اس یو آرل اسی میں آپ کو اسائنمنٹ ملیں گی اسی میں آپ کو کلاس میں جو بھی میں کوڈ کیا کروں گا پوچھ کر دیا کروں گا تو وہ آپ یہاں پہ آپ کو مل جائے کرے گا دیکھ لیں ہر ایک کے فولڈر بنے ہوئے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اس ایک یو آرل کو اپنے پاس جو آرل کو سیو کر دی اس کا سکرین شورٹ بھی دے لو صحیح ہے صحیح ہے اب وہ اس کا سکرین شورٹ بھی لے لیا ہے وی آرموسٹ سمجھ آئیے ہیں نا گیٹ کیا ہے مزے کی چیز ہے نا ناگ جو آرل کو موسیقی